ہم سیرو جا رہا ہے ان کے ساتھ سے وہ کہاں کہ کہاں چلے گئے ہر ہلے ہاتھ سے سپورٹ دیکھ لو ان کی بجلی کے ویسے بھی ہر چیز سے ہم پیچھے رہا گئے میرے خیال سے وہ در فریہ آپ سودیا میں رہے ہیں وہاں بھی انڈین بھی آپ کے ساتھ ہوں گے بہن جی لیکن ہمیں بات نہیں کرنے دیتے ہیں آپ بولتے ہیں آپ کا پیس کرنسی کئی ساتھ لگا لو آپ ان کی کرنسی کہاں چل گئے ہماری کہاں چل گئی ہے ایسی آتا ہے ملاک ابر بات کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بھائی نیبر نوبر کی کوئی بات نہیں ساڑے ڈرامے بات ہی ہیں اچھا یہ ہماری اپنی گلتی ہے سیاست دان سبھی کچھ کر رہے ہیں سکار دوستوں آج کا ویڈیو ہم نے لیا ہے ریل انٹرینمنٹ ٹی وی سے جائیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یا پھر وہاں کے رپورٹر ہیں وہ پاکستانی لوگوں پاس جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو یہ پوچھتے ہیں کہ آجاد کس میر ہے اور بھارت کے کس میر میں کیا پھر رہا ہے کیوں آجاد کس میر میں بھی جو بلچوستان گلگرستان ہے وہاں پر لوگ سڑکوں پر اترے ہیں اور وہاں کیوں وہ پردسن کر رہے ہیں لاکھوں اجار اور لوگ سڑکوں پر اترے ہیں اور پاکستانی سرکار کے خلاب پردسن کر رہے ہیں کیا یہ پورا ویڈیو کو دیکھیں گا انتر تک وریجنل ویڈیو کو لنک آپ کو ملیں گے ڈسکرپشن میں ان کے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام تارک ملک کیا کرتے ہیں میں تو باہر ہوتا ہوں جب سے یہاں سے حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کو اتنے خاص نہیں جا رہے بلوں میں بھی فضول ٹیکس لگائے ہوئے ہیں گریب آدمی مر رہا ہے اور ہمارا وہ پاپ پیارا پاکستان تھا کہ ہم نے جرمن کو ایک ٹام میں جرمن کو کرزا دیا چینہ کو کرزا دیا اور پاکستان دیکھو کہا اور انڈیا کہاں چلا گیا چینہ کہاں چلا گیا جرمن کہاں چلا گیا اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لگتا ہے زیادہ ہی غصے میں ہیں پاکستان کو لے کے لیکن میرا ٹاپک سن لیں آپ کی جو بات ہے اسی کے حوالے سے میرا ٹاپک ہے کہ اگر بات کریں پاکستان کی اور کشمیر کی حاصل طور پر انڈیا کی اور انڈیا سائٹ کشمیر کی وہاں پہ جس طریقے سے جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیشن لیول سے ٹوریسٹ وہاں پہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ میس ورلڈ کی اگر بات کریں جو میس ورلڈ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے سیونٹی فرس جونسا ہوگا وہ وہاں انڈیا سائٹ کشمیر میں ہوگا یعنی اتنی ڈیویلپمنٹ وہ وہاں پہ کر رہے ہیں پاکستان میں کیا اس طریقے سے کیا جا رہا ہے بھائی ہم سیرو جا رہا ہے ان کے ساتھ سے وہ کہاں کہاں چلے گئے ہر ہلے ہاتھ سے سپورٹ دیکھ لو ہر چیز سے ہم میرے خیال سے آپ سہودیا میں رہے ہیں وہاں بھی انڈیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ہمیں بات بھی کرنے دیتے ہیں آپ کا پیس کرنسی کیسے آپ لگا لو آپ ان کی کرنسی کہاں چل گئے ہماری کہاں چل گئی ہے کسی چیز کی ویلیو نہیں رہی آپ سہودیا میں تھے وہاں پہ کوئی ساتھ جو ورکر انڈیاں کام کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے کس وجہ سے وہ آگے چلے گئے آپ کی بات ہوتی ہوگی نا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہ گائی ہے پاکستان میں چور بزاریاں پاکستان میں ہر بندہ لوٹ رہا ہے کوئی کسی قسم کی کوئی محافظ نہیں ہے کسی کا کوئی پتہ نہیں کسی ٹیم کیا ہو جائے لیکن ہم ہمیشہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا پاکستان وہاں کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ مسلمان ہے سب پاک صاف ہے اُدھر کچھ نہیں ہے کمر کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں موجود ہیں لیکن یہ جو حکومتیں آ رہی ہیں نا یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آنے دے رہی کسی چیز کو بھی ہر چیز کے بیلوں میں بھی انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں ہر چیز مگایا ہو گیا ہے ادھر سے پٹرول دور پر سستہ کرتے ہیں ادھر سے پندرانڈ پیمینگا کر دیتے ہیں گیس کی یہاں پہ نہیں ہے اس طریقے سے آ رہی گیس ہائی نہیں ٹھیک ہے گیس تو ہائی نہیں ایک دو تین گھنٹے آتی ہے باکی ٹھوٹ سلنڈر سے گیس اوبر آتے ہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کیا کہیں گے آپ کے ہم یہاں پہ تو ازاد کشمیر ازاد کشمیر کہتے ہیں ہم نعرہ لگاتے ہیں ہمارے پولیٹیشن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہ بھی کشمیر لے کے رہیں گے ایسی سیچویشن میں کشمیر تو ہم بعد میں لیں گے ہماری اپنی وامکنین کو سمجھ آ رہی ان کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے یہاں سے ہر بندہ باہر بھاگ رہا ہے ہزاروں ہر سلے سے ہزاروں آدمی باہر جا رہے ہیں صرف بریوزگار کی وجہ سے کام ہے نہیں ہر چیز ننگی ہو گئی ہے ہر ڈبل ٹکس ہو گئے ہیں کوئی چیز نہیں مل رہی چیزوں کو ہم اپنے یہاں پہ جو وسائل ہیں ان کے اوپر ورک کریں تو کافی حد تک ان ایشوز سے ہم جون سے وہ باہر نکل سکتے ہیں ہر چیز نیت پہ ہوتی ہے ہر بندہ نیت سے اوپر لیول سے نیت صاف ہوگی تو نیچے تک ہر چیز صحیح ہو جائے انشاءاللہ کسی جگہ پہ بھی آپ چل جائے رشد کوئی کام ہی نہیں ہوتا آپ نے سیدھا کام کروانے جانا تو رشوت دینی پڑے گی آپ کو تو جو دو نمبر کام ہے اس کا تو پہلے ہی رشوت سے ہی ہونا ہے کیا سعودیا میں بھی یہی قانون چلتے ہیں وہاں نہیں یہ چلتا وہاں رشوت نہیں چلتی بہت کم چلتی ہوگی بہت سو سے دو پرسنٹ چلتی ہوگی جب ہم پاکستانی انٹرنیشنل لیول پر کسی کنٹری میں جاتے ہیں ہماری سے زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم انڈیا اور پاکستان کے لحاظ سے ایک دوسرے کنٹری کو دیکھیں تو ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیسے پیچھے رہ گئے یہی تو وجہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کام کے لحاظ سے فیکٹریوں کے لحاظ سے وہاں تکنالوجی کے لحاظ سے گاریاں وہاں بار رہی ہیں یہاں ٹیکس لگ لگ کے گاڑی دیکھو کہا کہاں چلی گئی ہے وہاں اتنی سستی گاڑی ہیں ہر چیز سستی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہی سیچویشن چلتی رہے گی کشمیر اسی طریقے سے ہم اس کے پر برک نہیں کریں گے ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں کریں گے کیا کیا موبائل کیا موبائل کا کیا ریڈی تر نارمل موبائل کا جال رہا ہے نارمل بیال پچیس تیس ہزار سے کم نہیں ہے تو انڈیا انڈیا بولتا ہے پانچ ہزار کا وہاں ملتا ہے اچھا جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو کمی آپ کا نہیں دل کیا دیکھیں یہاں بڑی ایک ایشو ہے جو بڑا ریز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں وہاں سے ٹریڈ کر کے یہاں چیزیں اگر آجیں وہاں سے موبائل آجیں گاڑیاں آجیں تو پھر وہ بھی نہیں آنا دیتے کوئی نہ کوئی ایشو بنا لیتے ہیں حکومتی لیول پر ٹریڈ تو ہم نے بند کی ہے یا انہوں نے کی ہے وہی نا یہی بات ہے نا آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے میں سارے یہ کہوں گا یہ جو کمات ہے نا یہ بڑا سوچا تھا کہ یہ بلکل ٹھیک چلیں گے لیکن ہم نے ساری زندگی مسلمین نون کو ووڈ دیا کسی کو ووڈ نہیں دیا لیکن اب اتنا ان کو دیکھ کے بھی نہیں راضی ٹھیک ہوگا یعنی کہ حکومت اسری کے سے ورک نہیں کر رہی ہم پاکستان کے لیے دعا کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان آگے جائے ہماری دعا دعا کرنے سے ورک کریں گے جو اوپر ریکھتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان آئے گا پھر انشاءاللہ صحیح ہوگا بہتری کی امید رکھنی چاہیے لیکن ساتھ ہمیں ورک کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ پاکستان پھر صحیح ہو جائے اسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سار کیسے آپ ٹھیک ہے یہ پاکستان جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کشمیر کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا نہ کشمیر ہمارا ہے ہمارا نہیں ہے بلکل نہیں ہوا نکال ازادیوں نہیں انہوں نے کہنا ہم نے قربانی دی ہی ہمارا جو مین مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ہے انرجی کرائیسیز یہ چیز کرتے ہیں سارا میری بات سوڑے نا بلے انرجی کرائیسیز ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پانچ ہزار آدمی جنہوں نے ملک کو یرگمال کی بنایا ہوا ہے ہائیجیکیا ہوا ہے ٹھیک ہے ملک میں کوئی ٹنشن نہیں ہے مجھے دیں ملک میں کہتا ہوں ایک سال کے اندر اندر سارے کردے اتر جاتے ہیں کیا ایسا کوئی فارمول آپ کے پاس فارمول ہے سب ہی ہیں آپ کے پاس ہر چیز ہے ہمارے پاس دیکھو جب آپ اقتدار میں ہوں گے تو آپ کے پاس ہوگا ہمارے پاس تو خوالی آلہ کیا کریں ہواں کو انہوں نے چھوٹ دیا انہوں نے ٹھیک ہو گیا کیونکہ ایک جو دو زار یا چار زار بل دیتا تھا نا دو زار اکیس میں اب وہ پندرہ ہزار دے رہا ہے اس کی سیلری اگر پچاس دار کمار رہا ہے نا ٹھیک ہے تو ڈالر کی نسبت اس کا رہ گیا بارہ دار پر ہی ایوری نکال لے نا بھائی ایسے ہی ہے تو ہمارے پاس سات ہزار گیس گلیشیر ہیں بھائی ٹھیک ہو گیا ہماری بدقسمتی ہے کہ سروائیو نہیں ہو رہا اب کتنا پانی آتا ہے ایسے آتا ہے ملاک پرباد کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو تو ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نیبر نوبر کی کوئی بات نہیں ساڑے ڈرامے بات ہی ہیں اچھا یہ ہماری اپنی گلتی ہے سیاستدان سب ہی کچھ کر رہے ہیں اپنی زمینے بچا کے پانی ادھر گسا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سندھ میں پچھلے سال پانی کھڑا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کھڑا کر کر کے پیسے لئے ہیں میں دادو میں گیا دادو بھی گیا ادھر کراچی سندھ میں سندھ میں گیا پوری سرج کی پانی کھڑا ہے اس کو دباہ کر خود لے رہے ہیں عمام کو تو فیضہ دے نا وہ آدمی ہے پوچھو اس کو کیا کر رہا ہوں میں بھی بھاگ رہا ہوں وہ ہی کہا ہے نا آپ بھی سہلی لے رہے ہیں آپ بھی پتہ کتنی مہنگائی ہے مثلا کے مہنگائی کی ریشو ہو رہی ہے جو دو دار کمار رہا ہے نا پچاس دار بھی کمار رہا ہے نا وہ غرب کے بلکل کیونکہ تیم سور پر لیٹر تو پیٹرول ہے ڈالر کی اگر بات سمجھ کریں تو میرا ٹاپی کی طرف تڑھاتے ہیں بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے آپ نے یہ بولا کہ کشمیر کا صرف حیث ہی ہمیں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ہمارا ہے بیڈ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہاں نہیں وہاں پہ تو بڑی ڈیویلپمنٹ دوسری سائٹ کی اگر بات کریں آج بھی نیوز آئی ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشن لیول کے ٹوریسٹ بھی آ رہے ہیں ریکارڈ لیول کے ٹوریسٹ آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ وہ جونس ہے سو دی آرابیمن انویسمنٹ کر رہے ہیں دوسرے یو اے ہی انویسمنٹ کر رہے ہیں بات سورے نا زمین پر اگر اگر خکتا ہے نا خوبصورت وہ کشمیر کی واضی ہے ٹھیک ہے سلدن لینڈ جو بنا ہوئے نا وہ سر بنا ہوا ہے اگر آپ کشمیر جاگے میں نے تو نہیں دیکھا اگر آپ جاگے اس کو اچھی طرح دیکھیں نا تو آپ کہیں یار میں نے جہاں ہی رہنا میں نے آنا ہی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پولیشن ہے ادھر پنجاب میں جب سے دس سال کے اندر اندر پاپولیشن پانچ کروڑ ہوئی ہے نا تو مسائل ہی مارے بدے مسائل وہ ہی ہیں تو ہم اس جنت کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے یعنی کہ ہم دوسروں کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ وہ جو دوسرے گھر میں جنت ہے وہ بھی ہمیں مل جائے یعنی دوسرے والا کشمیر بھی ہمیں مل جائے اپنے پاس جو ہے اس کے اوپر ہم برک نہیں کر رہے برک نہیں کر رہے وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ وہ ان کے پاس ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہم اس کو تو ٹرکی کر رہے ہیں جو جو ملتا وہ تو فیدہ لے نا دوست آئیوک کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو کو لے ملتے ہیں ملتے ہیں ایسی ویڈیو آپ کے لئے لے ملتے ہیں ایسی ویڈیو آپ کے لئے جائیں وندے ماترہ